یزید 49 سال کے عمر میں مر گیا اس کا بیٹھا بھرپور جوان بھرپور جوان انیس بیس سال کے عمر میں تین برعظم کی خلافت پر بیٹھا تین برعظم کی خلافت پر تین برعظم کی خلافت عمر کتنی؟ اٹھارہ انیس سال جوانی پوغل پر بہوشی چالیس دن حکومت کی چالیس دن اکتالیس دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو کٹھا کیا اور آ کر میمبر پر یوں بیٹھا کہنے کہ آج ایک بات کرنی ہے تم سے انہوں نے بتا نہیں کیا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا جبار تھا ظالم تھا اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہا ہے اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس تخت پر لانت بھیجتا ہوں یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے تو میں یہ جا رہا ہوں تین برعظم کی باپ کی حکومت کو لات مار دی کس کے نیچے حسین کا خون ہے مجھے نہیں چاہیے پھر گھر سے جنازہ اٹھا ہے خود نہیں نکلا تین برعظم یزید کے بیٹے نے چھوڑ کر عمر ہو گیا میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہرے لگتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی دکھ ہو لو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھانکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صدی چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتو پہلے رفوع کر لے میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوٹ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراڈ سے توبہ کروں خینس سے توبہ کروں بدیان سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندھے ہیں تو اللہ سے عفیت مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہو نا سارے تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو ماف کر دو جس نے زیادتی کی ہے ماف کر دو تم نے زیادتی کی ہے مافی مانگ لو سلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بیوی سے ہے بھائی سے ہے رشہ داروں سے ہے کسی پارٹنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے ماف کر دو اللہ پہ ڈال کے ماف کر دو تو میرا اللہ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ماف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت داری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی گرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین شر رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح تائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا میں دیانت داری سے زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ بات میں کو نہیں دیا جا سکتا